بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آٹو اور ڈائریکٹ فین میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسی میں ہم بات کریں گے کہ انجن کا اپریٹنگ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے اور ہم بات کریں گے کولنگ سسٹم کے بارے میں تو ڈائریکٹ فین تب ہوتا ہے جب آپ سوچ جو ہی آپ سوچ آن کرتے ہیں تو فین آن ہو جاتا ہے اور یہ تب تک آن رہتا ہے جب تک آپ سوچ آف نہیں کرتے جبکہ دوسری طرف فین آٹو میں کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیش بورڈ میں لگی گیج جو ٹیمپریچر گیج ہوتی ہے اس کی ایک نیڈل ہوتی ہے وہ جب ہاف سے اوپر ہونا شروع ہو جائے تو فین آن ہو جاتا ہے اب یہاں ایک اور بات جاننا ضروری ہے کہ جب نیڈل ہاف تک جاتی ہے تو اس وقت انجن کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے تو جب انجن سٹارڈ ہوتا ہے اور جو ہی نیڈل اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت انجن کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور جب نیڈل ٹاپ پہ ہوتی ہے تو اس وقت انجن کا ٹیمپریچر 120 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو ہاف پہ کتنا ٹیمپریچر ہوگا وہ ہوگا 85 جو کہ ان دونوں کی ایوریج ہے اور یہی وہ ٹیمپریچر ہے جس سے انجن کی پرفارمس بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ انجن کا اوپریٹنگ ٹیمپریچر 82 پلس مائنس 3 یعنی کہ 79 سے لے کے 85 تک ہوتا ہے اور انجن کی یہی ٹیمپریچر رینج مینٹین رہنی چاہیے تو پرفارم دا بیسٹ اچھا تو جب نیڈل جو ہوتی ہے وہ ہاف سے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے یا جب انجن کا ٹیمپریچر 85 سے بڑھتا ہے تو تھرمو سٹیڈ والف کھلتا ہے اور بنیسبت کم ٹیمپریچر والا پانی انجن کی طرف موف کروایا جاتا ہے تھرمو سٹیڈ والف کے طرح جو کہ انجن کی آوٹر والف کے ساتھ سرکولیشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فین بھی آن ہو جاتا ہے جس سے انجن کا ٹیمپریچر واپس اپنی رینج میں آتا ہے اور جب ٹیمپریچر اپنی رینج میں آتا ہے تو تھرمو سٹیڈ والف بند ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو فین ہوتا ہے وہ بھی آف ہو جاتا ہے تو آٹو فین ایسے کام کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں فائدے اور نقصان کی تو آٹو فین کا تو بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آٹو میں انجن ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے جبکہ ڈائریکٹ میں فین کے مسلسل چلنے کی وجہ سے انجن کا ٹیمپریچر جو آپریٹنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انجن کی پرفارمیس وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو اب آتے ہیں ڈائریکٹ فین کے نقصانات کی طرف تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ٹیمپریچر کم ہونی کی وجہ سے پیٹرول کنڈنس ہوتا ہے جس سے ائر فیول مکشر پراپر نہیں بنتا اور پیٹرول کا کچھ حصہ ان بڑھ رہتا ہے جس کی وجہ سے فیول ایرج متاثر ہوتی ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی آلائی یا میٹل کی جو ایکسپینشن ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ زیرو نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی آلائی یا میٹل کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اسی وجہ سے پسٹن کمبسٹن چیمبر میں لوزلی موو کرتا ہے ٹیمپریچر کم ہونی کی وجہ سے اس کی ایکسپینشن پراپر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ لوزلی موو کرتا ہے جس کی وجہ سے ائر فیول مکشر کرنگ کیس میں انٹر ہو کے انجن آئل کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انجن آئل پراپر لی لبرگیشن نہیں کرتا اور انجن کے موونگ پارٹس گھسنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انجن کی لائف کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ پسٹن رنگز کمزور ہو جاتی ہیں اور جس کے بعد آپ کی گاڑی میں سموک کا پرابلم بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فین کے مسلسل آن ہونے کی وجہ سے فین الیکٹری لوڈ بھی لیتا ہے اور مسلسل استعمال کی وجہ سے فین کے موٹر کا جلد خراب ہونے کا بھی خرشہ ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کو مجبوری کے تحت یا مجبوراً فین کو آٹو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ فین کو آٹو رکھیں گے تو آپ کا انجن اوور ہیٹ ہوتا ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے انجن کی انجن میں کسی وجہ سے آور ہیٹنگ کا پرابلم ہے تو آپ کو مجبوراً اس کو ڈائریکٹ رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کی انجن میں آور ہیٹنگ کا پرابلم نہیں ہے تو یہ میری ریکومنڈیشن ہے ایکسپرٹ کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ اس کو آٹو رکھیں تاکہ جو انجن کا operating temperature ہے وہ maintain رہے اور انجن best perform کرے لیکن اگر آپ کے انجن میں اور ہیٹنگ کا problem ہے تو آپ کچھ وقت کے لیے اس کو direct رکھیں انجن کا کام کروائیں اور پھر normal جو حالت میں اگر انجن ہے مطلب اچھی حالت میں انجن ہے تو آپ اس کو کبھی بھی direct pain نہ چلائیں تو انشاءاللہ اندھا کچھ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ جو انجن میں اور ہیٹنگ کے problem آتے ہیں تو کس وجہ سے آتے ہیں کیا کیا وہ جو حالت ہوتی ہیں جس کے وجہ سے انجن میں اور ہیٹنگ کے problem آتے ہیں اور ایک دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ گاڑی کے فین کو ریڈیٹر کے فین کو direct کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت آپ کی مجبوری بن جاتی ہے ریڈیٹر کے فین کو direct کرنا تو یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ اندھا ویڈیو میں آپ کو تفصیلا بتائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو پورا پروسیجر اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ فین کو direct رکھنے کے کیا نقصانات ہے اور فین کو آٹو پر رکھنے میں کیا فائدے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ